جی ناظرین ایک بار پھر حاضرین پروگرام صبح ہدایت میں اور پروگرام کے اسی سے میں آپ ہمیں ایسا شامل ہو سکتے ہیں آج یہ بائی زلحج یوم شہادت حضرت امی سمیت تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے عاشق مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام اور اس حوالے سے آپ تازیت بھی پیش کر سکتے ہیں اور جیسے محاسبے کی بات ہو رہی تھی صبح سے نیری بات میں کہ ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو ہم کہاں کھڑے ہیں ہم بھی اپنے آپ کو عاشق کہتے ہیں تو کیا کمیاں کیا کوتائیاں کیا جو ہمارے اندر جو گناہ چھوپے ہوئے ہیں ہم ان کو کس طرح سے دور کر سکتے ہیں ظاہر ہے جتنے ہم اپنے آپ کو شفاف کریں گے اپنے آپ کے اندر جو اجلاپن لائیں گے ہم زیادہ زیادہ قریب ہو پائیں گے تو اتنا جو پراغندہ ہمارا اندر ہے اتنا جو ہمارا باہر ہے تو اتنے بھرے ہوئے یا اتنے بھارے پنس جو گناہ کی وجہ سے ہمارے اندر ہو چکے ہیں تو کیا اس انداز میں ہم مولا کائنات کی حضور پیش کیے جائیں تو کیا ہمیں وہ اپنا عاشق قرار دے گئے یا نہیں تو بہت سی ایسی کمیاں کو تائیں اور آج کے دن اگر ہم حضرت میس میں تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں تو ان کا جو عشق ہے ان کی جو محبت ہے ان کی حوالے سے جو بہت سی جو حقائق ہم تک پہنچے ہیں تو دیکھیں کس انداز میں انہوں نے اسی درخت کو پانی دیا جہاں پر ان کو شہادت کے بعد لٹکایا جانا تھا اور بہت سی ایسی ظلم و ستم ان پر ڈھائے گئے لیکن مولا کائنات کے عشق میں انہوں نے سب کچھ برداشت بھی کیا اور سب کچھ قربان بھی کیا اس پر آپ کی کولز بھی لیں گے کچھ ہی دیر میں ٹیلی فون نمبرز بھی آئیں گے باز روایت میں حضرت میسے میں تعمار کا بھی ہے آج اور باز روایت میں باز دلحج میں حضرت مسلم بن اکیل کے بچوں کی بھی شہادت بتائی جاتی ہے باز روایت میں دوروں کی باز دلحج بتائی جاتی ہے تو حضرت میسے میں تعمار واقعی ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر کے مولا کائنات علی بن عبی طالب نے پہلے ایڈنٹفائیڈ کرا دیا تھا کہ یہ وہ درخت ہے جہاں تمہیں لٹچایا جائے گا کہ جب تم سے کہا جائے گا کہ تم اس گورنر کی اس خلیفہ کی حمایت کرو اور تم نہیں کرو گے تو پھر تمہاری ہاتھ پر تمہارے کاٹ دی جائیں گے تمہاری جبان کاٹ دی جائے گی اور تمہیں یہاں لٹکایا جائے گا تو حضرت میسے میں تعمار نے فرمایا تھا کہ مولا آپ کی محبت میں اور اللہ کی خاطر اگر ایسا ہوگا تو میں بلکل بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا بلکہ میں آگے ہی بڑھوں گا اور جب اس دور میں اس درخت کے پاس جو ہے حضرت میسے میں تمہار نے لوگوں کو جمع کیا اور پھر فضائل علی ابن عبی طالب کا ذکر کرنا شروع کیا اور پھر گورنر کو پتا چلا تو پھر حکم دیا کہ اس کے ہاتھ پیر کٹو اس کی زبان کٹو اور اس کو لٹکا دو مولا علی نے پہلے ہی بتا دیا اور وہ خوشی خوشی اس لفظ بھی راضی تھے تو پھر یہ حضرت علی جسے کہتے ہیں کہ مولا علی کے چاہنے والے اصل میں چاہنے والے تو یہ ہیں حضرت میسے میں تمہار وہی بات کے ایسی جو ہیں ہم میں اگر ہم تلاش کریں تو ہم تو بہت سے زیادہ مسئلت کا شکار ہیں بہت زیادہ یہی کہتے ہیں کہ دنیا کو زیادہ پریفر کرتے ہیں بجائے کے آخرت انداز کے عشق کو لیکن بہت سے لوگ جو ہیں جس شاید دنیا اسی وجہ سے چل بھی رہی ہے جو ظاہرین آپ نے دیکھا کہ وہ خود ان کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ تو اپنے کمر کو چیک کرے کہ یہ ماتمی ہے یا شیعہ ہے یا نہیں ہے تو خود نارا علی لگا کے وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ لیجئے ہم شیعہ ہیں جو کرنا ہے کر لو تو بہت سے ایسے عاشق اب بھی موجود ہیں لیکن ہم کہاں کھڑے ہیں سب نے اپنا اپنا حساب دینا ہے اپنے اپنے گریبان کو چیک کرنا ہے تو ہم کہاں کھڑے ہیں اس حوالے سے بہترین دن ہے کہ آج ہم اس عاشق علی علیہ السلام کے واسطہ دے کے یا ان کے وسیلے سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو شاید تھوڑی سا ہم اپنا جو قدم ہے آگے بھڑے گا اور ہم بھی کہیں نہ کہیں ہمارا بھی شمار ہو جائے تو اس پر بات کرتے ہیں آج کے پہلے کولر ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جناب میری ترف آپ کو سلام ہوزمہ بہن کو سلام میں مکتوب حسین بورم بیلمنگم سے مکتوب بھائی تو آپ سے میں بلشت ایک دو دن سے آپ کے پروگرام میں شد ادنا کاسا کا اس لیے میں آپ سے جو ناید اگر دید جو ناید خوشی شیئر کرنا چاہتا ہوں میں آپ کو دلی مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں پرائی چھوٹیوں میں پروگرام کی اٹننس کی وجہ سے ادھر ادھر تھا تو میں نے بولا آپ سے ادھر اگر دید کی جو ناید خوشی شیئر کی جائے آپ ذکر کر رہے تھے جناب حضرت میں سمت مار تو سلام ہوئے کے سچے عاشقان علی اور مہتبان علی پہ جن کی قبروں سے بھی علی علی کی آواز آ رہی ہے تو ہم تو ان کی سوچ نہیں سکتے کہ ان کی قدموں کی جو ہے نا وہ دھول بھی ہو جائیں بہرحال یہ ہے کہ دعا ہے کہ خدا و انگیالوں میں ایسی بذرگستیوں کے تفاہل ایسے عاشقان علی کے تفاہل ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ہمیں بھی مولا کائنات توفیق نصیب فرمائے کہ ہم عالم حضرت کی رستے پر جو ہے نا وہ اللہ پاک ہمیں قائم رکھے اور ہم ان کے رستے پر چلتے رہیں تو اس کے ساتھ جو آپ نے پنجاب کی حکومتی یہ خبر سنایا تو یہ بہت جو نا اسے دل پریشان ہوا ہے ایسی بلکل ان کو جواب دینا چاہیے یہ بلکل میں تو یہ سمجھنے پر مجبور ہوں کہ یہ حکومت خود کرا رہی ہے یہ ان کے خود جو نا پیدا کی ہوئے ہیں یہ خود ان کے محلات محفوظ ہیں اور ہمارے لئے یہ یہ ان کی پلاننگ ہے اور یہ باقیدہ جو نا بڑے ترس سے یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ چیز ہو جائے تو ان کو جو نا کس بار حکومت سے ان کے ادایات مر رہی ہیں ان چیزوں کی تو بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جتنے گنڈے ہیں ان کے اپنے پالے ہوئے ہیں تو بلکل ایسی چیز جو ہے ان کو پیغام جانا چاہیے کہ سوچ لیں آئندہ کے لئے کہ پھر تمہارے محلات بھی جو نا ایسی بھیک محلات کے زندگی جو ہے نہ گزارو بلکہ تم تم اس جو ملا ہے لوگوں نے تم لوگوں کو چھو رہے تو اس کام کو کرو تو یہ وقت اقتدار ہے کاش ان کے بھی سمجھ جائے جو شکریہ مطلوب حسین صاحب مطلوب حسین صاحب تھے برمینگم سے اور اگلے کالور حماس اتھارے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی آپ لائیو ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم خرو بھائی جی والیکم اسلام نقبی صاحب ازمہ بیٹے آپ کو بھی اسلام ہو بہت شکریہ نقبی صاحب ماشاءاللہ تاپک تو آج اتنا خوبصورت ہے اس میں تمہیں بات بات بے کروں گا اگر آج برا دل بھی کرے گا بات کرنے کو اور پہلے میں آپ کی خبروں سے بات دے رہا جاتا ہوں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں اگر سننا چاہیں آپ مزاج شریف ناغوار نہ گزرے تو دیکھنے بھائی یہ جو منجو ڈہرو جیسی چیزیں ہوتی ہیں یہ قومی اساسہ ہوتے ہیں اچھا ان کو ڈیفینڈ کریں اپنی قسمت ہے کہ وہ قومی اساسہ بچانے کے لیے فانڈ جمع کرے یا سعودی عرب کی طرح قومی اساسے کو آدم اسمار کرے یہ اپنے اپنے مقدروں کی بات ہے صحیح بات اگر بلاول بھٹو قومی اساسہ بچاتا ہے تو یہ اس میں اور سعودی عرب جیسے اسوں کو مٹانے والوں میں بہت فرق ہے اور یہ چیز کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے بلاول بھٹو کا شکریہ دعا کریں اس بات کا اس کے محبت اور پیار کے دو الفاظ اس کی جرد کو دیں اور اس سے یہ کہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں قومی اساسوں کو بچانے کے لیے سر آپ شکریہ دعا کر رہے ہیں ہم جنت البقی کو دوبارہ بنانے کے لیے ان اساسوں کو بچانے کے لیے ہم ہمارا ساتھ دو ہم وہاں چلیں حقیقت سر حقیقت ہم نے یہاں تک یہ بات دیکھی میں نے پہلے یہ بات آپ کو کہا دی تھی کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے جو گرے دیاں وہ دانتوں سے بھی کھولے تو نہیں کھولیں گی آج اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے آج اگر پنجاب میں آپ کے جلوس بند ہوتے ہیں آستہ آستہ پاکستان یہ سعودی عرب کے ایجنٹ ہیں انہوں نے وہ ایجنٹی اور اپنی وفا کا ہر قسم کا وفادار اظہار کرنا ہی کرنا ہی انہوں نے ہم لوگوں نے یہ نہیں ابھی تک سوچا کہ ہم کبھے کٹھے ہوں گے کبھی شیعہ اپنی قوت کو رٹھا کر کے ان کا موں توڑ جواب دیں گے ورنہ اگر نہیں آج بھی نہیں کٹھے ہوگے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا اس سلسلہ جو بنوہ مہیہ کا ہے ابو سبھیانی نسل جو آپ پاکستان میں بھی آ رہی ہے اور وہاں سے بھی آ رہی ہے پاکستان کے لئے نقصان کا بحث بن رہی ہے اور بنیں گی اور ہم لوگ پھر بعد میں پچھتائیں گے کہ اگر ہمیں کٹھے ہونا ہوئے ہمیں اتفاق نہ کیا اور ان کا موں توڑ جواب نہ دیا تو یہ جلوس نے جلوس یہ آپ کا نام بھی آپ کو نہیں لینے دیں گے یہ آپ نے سوچنا ہے ہماری قوم نے سوچنا ہے آپ باقی جانتہ کاف کے ٹاپک کی بات ہے فروہ بھائی تو یہ ٹاپک اس قسم کا کہ اس میں میس سمتمار رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی بات ہوتی ہے میس سمتمار ایک شخصیت کا نام نہیں ہے اس میں بہت ساری باتیں آتی ہیں یہ وہ دوست مولا کائنات کے اکثر ان کی خجوروں کا کاربار ہوتا تھا تو مولا کائنات ان کی دکار پر بیٹھ جائے کرتے تھے اور یہ خود گھر جا کے کسی کام کے لئے در چلے جائے کرتے تھے لیکن یہ وہ میس سمتمار ہے یہ مولا کائنات کی صوبت میں پلے بڑے اور جوان ہوئے اور انہوں نے ثابت کیا کہ مولا کائنات کی محبت علم اور باپ علم سے جو علم حاصل کیا جو محبت اور جو دوستی وہاں سے حاصل کیا ہے وہ اصل اور صحیح دوستی ہے یہ وہ دوستی نہیں ہے کہ جو وہ حضر بہاڑ میں بھی چھوڑ کے بھاگ جائیں اور گاروں میں جائیں جنہوں کو گار میں جائیں تو دوروں کے لوگوں بتا رہے ہیں کہ ہم یا بیٹھے ہیں یا سام سے ڈریں رحمت العالمین پاس بیٹھے ہیں اور وہ سام سے ڈر رہے ہیں اور رو رہے ہیں تو یہ وہ دوستی نہیں ہے یہ یارے گار نہیں ہے یہ وہ ہے جس کو مولا کائنات نے کہا تھا کہ تجھے سولی پہ چڑھائے جائے گا تو نے کہا کہ میری زبان تو بند نہیں ہوگی میری زبان تو رہ گی اور جب سولی پہ چڑھایا گیا تو ان کو یہ مولا کی باتیں کرتے رہے آخرکار انہوں نے ان کی زبان کو بھی بند کرنے کی کوشش کی اور بند کر دی تو یہ وہ دوست ہیں جو جان دینے والے دوست ہیں جان چڑھا کے باغنے والے دوست نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے انسان کو اگر مثال لینی چاہیے دوستی محبت پیار کی تو یہ مسم تمار کی مثال ان کے سامنے آئے اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آل محمد کے ساتھ محبت کرو گے تو جس طرح مسم تمار نے اپنی کشتی ناؤں کو کنارے لگا لیا اور آج وہ جنت میں اپنی جزا پا چکے ہیں اسی طرح ہم لوگ بھی پائیں گے لیکن مسم تمار کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے ان پر عمل کرنا پڑے گا یہ ضروری ہے سب سے شکریہ تو حضرت تمار نے وقت کی جو حکومت تھی ان کے سامنے جو ٹکر لی تھی تو کچھ نہ کچھ ہم نے ان سے بھی کچھ سیکھنا ہے بلکل یعنی کہ انہوں نے ان کے در کے مطلب ان کو کوئی خوف نہیں تھا ان کو ذکر کرنا تھا انہوں نے رسول خدا کی حدیث بتانا شروع کی فضائل مولا علی بتانا شروع کی ان کی لوگوں کو ڈھرانے کے لئے ان کی زبان کٹ دی گئی اور ان کو ہین کر دیا گیا ایک خبر تھی وہ سمیرہ ملک کی کوئی حمایتی جو ہے وہ جانبہ کھو گئے ہیں سن کے ہی کہ ان کی جو امینے ہیں وہ ان کو ناہل قرار دی دیا گیا تو مجھے لگتا ہے میں ذرا موتات ہو جوں کوئی خبر ایسی نہ دے دوں کیونکہ میرا کام اپنا ہے تو نکوی صاحب کو یہ نہ کوئی ایسا صدمہ بلاول بھٹو کو کچھ ایسا بات ہو جائے یا زردازی صاحب کو قیدو تو نکوی صاحب کی صحت پر کوئی ناغوار نہ گزرے تو یہ در ہے نکوی صاحب لیکن چرے آپ اپنا کام کرتے جائیے اور میں اپنا کام کرتا جاؤں اسلام علیکم علیکم السلام فارغ بھائی آپ کو سارے مومنین کو میرا بہت بہت سلام علیکم السلام ہمارے امام زمانہ کو مسلم بن نفیل سہزاد ہو کے وقل ہم تازیت پیش کرتے ہیں بس آخری افتہ ہے آگے دنوں کے بعد انشاءاللہ محرم پیشنو ہونے والا ہم دعائیں کرتے ہیں کہ انشاءاللہ محرم خیریت سے گزرے لیکن اگر جو کوئی ہمارے کو ڈرانے والے ہیں کہ وہ ڈریں گے کہ ہمارے یہ ماتمداری بند ہو گئی یہ ایسے نہیں ہوگا اگر کسی بھی ہمارے جتنے بھی شیو کو شہید بھی کریں گے ہر گر سے پھر انشاءاللہ دس ماتمیں اور بڑھتی بڑھتی یہ کروڑوں پر بڑھ جائے گی اور نام علی نام حسین انشاءاللہ ہمیشہ زندہ رہے گا میں آج مولا آخری علی کے نام پر ایک پڑھوں گا بسم اللہ بسم اللہ اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ امام رضا ہو رہا ہے جو ذکر امام رضا ہو رہا ہے یہ جر رسالت ادا ہو رہا ہے یہی بہر گئے ہے جن پر پہنچ کر منافق سے مامن جدا ہو رہا ہے جو ذکر امام رضا ہو رہا ہے علی دشمنہ کا تہت ہے جو ذکر امام رضا ہو رہا ہے علی کے قصیدے سناتے رہیں گے ہمیں کیا کوئی گر خفا ہو رہا ہے علی سامنے ہے نچڑا فرشتہ علی سامنے ہے نچڑا فرشتہ عقیدت کا سجدہ جو ذکر امام رضا ہو رہا ہے زفر اس کا شاہد ہے سارا زمانہ زفر اس کا شاہد ہے سارا زمانہ کے مشہد سے جو ذکر امام رضا ہو رہا ہے یہ جو ذکر امام رضا ہو رہا ہے مومنین کے لئے اجتماع سے دعا ہے محرم ہارا ہماری جانے بھی جائیں لیکن حسین کا نام واقع ہے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے سامنے اللہ وآلہ صلی اللہ وآلہ صلی اللہ وآلہ صلی اللہ وآلہ آپ دیکھیں کہ آج کل کے جو نوجوان ہیں یا میں سمجھتیوں کے پاکستان میں جتنے بھی ہمارے شیعہ ہیں سبھی حالت جنگ میں ایک لیکچر سن رہی تھی تو اس میں وہ ذاکر کہہ رہے تھے کہ اب مجلس میں جانے کی نویت کیا ہونے چاہیے پہلے مجلس میں جانے کی نویت یہ ہوتی کہ کہ جی کون سا ذاکر جو ہے وہ وہاں پر ذکر کر رہا ہے دیکھتے تھے بھی جو اچھا ذاکر ہے وہاں مجموع زیادہ جاتا تھا یہی ہوتا تھا کہ بھئی کہاں تبرک اچھا بٹ رہا ہے کہاں تبرک اچھا ہے کھانا چک لائے جائے گا تو وہاں رش ہوتا تھا وہ ذاکر یہ میسیج دے رہے تھے کہ اب مجلس میں جانے کی نویت یہ ہے کہ دیکھو کہاں سب سے زیادہ خطرہ ہے جہاں سب سے زیادہ جان کو خطرہ ہے ہر مومن نے وہاں جانا ہے تو یہ جذبہ ہمارے ذاکرین جو ہے ہمارے علماء کرام عوام میں نوجوانوں میں بیدار کر رہے ہیں محرم آنے سے پہلے اور جو حقیقی شیعان علی ہیں ویسے تو جتنے بھی یہ کوئی ڈرتا نہیں ہے فاروق بھائی کبھی بھی کوئی مجموع کو کم کہیں نہیں نظر آئے گا جتنے بھی شیعان علی ہیں وہ کبھی نماز سے ڈرے ہیں نہ ڈریں گے دو سال پہلے جو کراچی میں دس محرم کو دھماکے ہوئے اور پھر حکومت کی طرح سے بھی تھا کہ یہ جو چالیسوں آ رہا ہے اس میں کم کیا جائے یا اتنا لوگ کم جمع ہو یا خطرہ ہوگا تو لوگ انہیں کفن بان کے جو ہے کفن بان کے شرکت کے بلکل سبحان اللہ تو یہ جذبہ جو ہے وہ کم نہیں ہے کور کولر ہمارے ساتھ اسلام علیکم وآلیکم سلام بھاری فاروق اور میری بہن ازمہ میں مقصود لیڈا رکھی سے گھو ہوں جی دا صاحب میری بہن میری سب سے پہلے تو سب کو عید غدیر اور موبائلہ کی مبارک ہو جزاغ اب دن گھن ازمہ نے جناب محسمت و بارے میں کچھ بولا میرا بھی دل چاہا کہ میں ایک صحیحہ پہوں جس میں محسمت ہوں ہمار کا بکر ہے آپ صلوات پڑے میں خصیحہ پہوں اللہ اللہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ اللہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ اللہ 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 محمد وآلہ محمد وآلہ اللہ محمد وآلہ اللہ محمد وآلہ اللہ محمد وآلہ 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 وآلہ